بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج کا پاکستان نیوز ہیڈ لائنز کے ساتھ میں ہوں بلال ہیڈر سب سے پہلے ہیڈ لائنز مکہ مکرمہ مسجد الحرام اور مسجد نبوی میں کرونا سب سے چوبیس ہزار سے سائد خلاف ورزیاں ریکیورڈ کی گئے شیخ عبد الرحمن آل سیدیس نے نمازیوں اور ظاہرین کو سید و سلامی کی تحافظ کے لئے سب سے رحمت رامت کی حضایت کی امن امان کے ڈریکٹر جنرل خالد الحربی نے قدستہ روز آن لائن سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ مسجد الحرام میں گیارہ ہزار سے زائد خلاف ورزیاں ماسک نہ پہنے اور دو ہزار سات سو باون کلاف ورزیاں سماجی فاصلہ کی پابندی نہ کرنے کی صورت میں ریکوڈ کی گئیں قردر حربی نے کہا کہ مسجد نبوی میں ماسک نہ پہنے کی آٹھ ہزار ایک سو ترانویں سماجی فاصلہ پر قرار نہ رکھنے کی دو ہزار پوائنس انیس کلاف ورزیاں ریکوڈ کی گئیں ادھر مقدس مساجد کی انتظامیہ نے کہا کہ آئندہ کسی بھی شخص کو مسجد الحرام اور مسجد نبوی میں انتظامیوں کے دفاتر میں توقع نہ عیب کے بغیر داخل نہیں ہونے دیا جائے گا کتاہی کرنے والوں کا اعتصاب ہوگا مقدس مساجد انتظامیوں کے سربراہ آلہ راکٹر عبد الرحمن آلہ سیدیس نے ہدایت کی کہ سب لوگ مسجد الحرام اور مسجد نبوی میں کرونا ایس پیس کی پبندی کریں دونوں مساجد کی انتظامیوں کے دفاتر میں توقع نہ عیب کے بغیر داخل ہونے کی کوشش نہ کی چاہے کراچی بغدادی پولیس نے نواب محبت خان جی روڈ بغدادی لیادی سے اقصہ نواب سے موبائل فون چین کر فراد ہوتے ہوئے ملزم کو رنگ ہاتھ ہو گریفتار کے لیے گریفتار ملزم سے اقصہ نواب سے چینہ ہوا موبائل فون دو موبائل فون علاقہ تھانہ کاردر سے چینے ہوئے ایک چوری شدہ موٹسیکل برامت کیا گیا گریفتار ملزم کا نام شہباز وزد محمد اسلم کے نام سے بتا جاتا ہے گریفتار ملزم سے برامت شدہ چوری موٹسیکل نمبر 89 کے ایف ٹی کی تانہ بغداد میں بھی ترشکڑی گئے پراچی پورنگی بلا چورنگی ایکس 23 اسٹاب کے پاس گراؤنڈ میں تشدہ شدہ لاش برامت لاش کو شیپائے ملزم کے ذریعے جنہ ہسپیٹل منتقل کیا گیا لاش کی شناخت تاحال ناہستی کی عمر ستائی سال بتا جاتی ہے اگرمت پنجاب کی حضائیت پر زلہ بھر میں سرکاری اور نیچی عراسی عملات پر غیر قانونی قابضین کے اخلاف بھرپور پریکٹرون جاری کا آگاز ڈیپٹی کمیشنر علی شہزاد نے چاروں تحصیلوں کے ایسیسن کمیشنر کو حضائی جاری کی کہ سرکاری اور نیچی عراسی اور عملات پر قابضین کے اخلاف محصول عوام شکایت پر فوری کاروک کی جائے زل انتظامیہ صدہ پر کنٹرول رومز قائم کر کے ان کے نمبر کی بھرپور تحصیر کی جائے اور کنٹرول رومز و پرائم نیسٹر شکایت سیل وزیراعلا پنجاب شکایت سیل سمیت ریوینی دفاتر میں زیرے التوا شہریوں کی درخواستوں کو میرٹ پر نفتہ جائے ترکی کے رہاشی بھوٹو برادری کا اپنی برادری کے باثر لوگوں کے خلاف عوامی پریس کلاب ترکی پر اتجاج ترکی کے علاقہ گاؤں نتھو بھٹو کے رہاشی وزیر احمد فیض محمد فقیر محمد اور تیگر برادری کے لوگوں نے میڈیا کے سامنے اتجاج کرتے ہوئے کہا کہ ہماری برادری کے باثر خدا بخش نبی بخش اور اسماعیل بھٹو سے کچھ عرصہ پہلے یہ رشتہ کے تنازع پر مسئلہ جو رہا تھا تین دن پہلے ہمارے ایک افراد بشیر احمد بھٹو کو اقواہ کیا گیا جس کی ہم نے پولیس ریپورٹ بیدارش کروائی اور مزید انہوں نے کہا کہ ہماری علا اقتیاروں سے افیل ہے کہ مذکورہ شخص اور ان کے ساتھیوں کے خلاف قانونی کاروائی کر کے مبینہ اقواہ کیے گئے افراد کو بازیاب کروائے چھائیں حکومتی حکمات کی روشنی میں ڈریپٹی کمیشنر محمد علی کی ہدایت پر تحصیل انتظامیہ تاندلیا نوالا نے اسیسٹر کمیشنر نمان علی کی زیرے نگرانی تاندلیا نوالا مامو کانجن اور گارڈ کانگوئی میں قبضہ مافیا کے خلاف گرینٹ اپریشن کر کے ساڑھے اچھارہ کروڑ روپے مالد کی نو سو نواسی کنال سات مرلے سرکاری رازی قابضین سے واقضار کروالی سرکاری رازی پر کامران محمد اختر محمد ولی محمد سلیم وغیرہ عرصہ درہ سے قابض تھے جن سے کامجاب اپریشن کے دوران ارازی واقضار کروالی گئے پاکستان نے جنوبی اپریقہ کو وائٹ واش کر دیا اپنے سرزمین پر اٹھارہ سال بعد ٹیسٹ میچ کی بڑی کامجابی حسن علی کی شاندار باولنگ دونوں اینکز میں پانچ پانچ وکٹیں شاہین افریزی نے شار وکٹیں حاصل کی پاکستان نے جنوبی اپریقہ کو کچھانوے رنز سے چکست دی جنوبی اپریقہ کی پوری ٹیم دو سو جوہتر رنز بنا کر اٹھ ہو گئی پاکستان میں جشن کا سما چکوال کی عوام ادم دستیابی جس میں سب سے اہم مسئلہ گیس کا ہے فراہم کی جائے مگر فرمکست کو تحال فراہم نہیں کی گئی اور اس کے علاوہ فرمکست آوجی ڈی سی ایل کے پانچ فیصد ویلپر فنڈ پر فرمکست کی عوام کا حق ہے اس کو فرمکست کاؤں پر ہی خرج کیا جائے اور فرمکست میں آوجی ڈی سی ایل کی ریسپنسری کو اپگریڈ کیا جائے ویہاڑی کرونا کے بعد کھولنے والے پرائیویٹر سکولز کو درپیش مسائل کے حل کے لیے ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں سکولز کے ریجسٹریشن سمیت دیکھر مسائل کا حل اولین ترجیہ ہے رانہ ساکیب افتحار صدر پرائیویٹر سکولز اسوسییشن تحصیل ویہاڑی ریشت علی چوہان تحصیل کے مطابق پرائیویٹر سکولز اسوسییشن تحصیل ویہاڑی کے صدر رانہ ساکیب افتحار نے دیکھر اوہدہ دران کے ہمراہ لٹن کا دورہ کیا اور پرائیویٹر سکولز کے اوہدہ دران سے ملاقاتیں کی اور سکولز کو درپیش مسائل کے بارے میں دریافت کیا اور اس موقع پر تحصیل صدر پرائیویٹر سکولز اسوسییشن ساکیب افتحار نے حافظ محمد شمیل محمد اسلام کملانا اور محمد عرشت چوہان صدر آل پرائیویٹر سکولز اسوسییشن چودری محمد زفر اقبال کے ہمراہ لٹن میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ کرونا کے باعث سے طویل عرصہ تک سکولز بند رہنے کی وجہ سے طلبہ اور طلبات کی پڑھائی کا نقصان ہونے کے احساسات چھوٹے پرائیویٹ سکولز ملکان کو بھی شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا انہوں نے کہا کہ کرونا کے باعث طویل عرصہ بات کھلنے والے سکول کو درپیش مسائل کے حل کے لیے ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں جن سکولز کو ریجسٹریشن سمیتے مسائل درپیش ہیں ان کا حل ہماری اولین ترچی ہے ہیرلائنگ اپنے جانی مزید تفصیلات کے لیے دیکھتے رہیے آج کا پاکستان نیوز